ایک بار ایک سردار ٹرین میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں رش بہت زیادہ تھا اس لئے سردار ایک گنجے آدمی کی سیت پر بیٹھ گیا تو وہ گنجہ آدمی غصے سے بولا میرے سر پر آ کر بیٹھ جاؤ تو سردار بولا نہیں جناب میں یہیں پر ٹھیک ہوں کیونکہ وہاں سے فسلنے کا ڈر ہے واہ بھائی واہ روز نئے نئے سوٹ بدلنے لگی ہو نئے کار بھی آ گئی لگتا ہے تمہارے شور نے ملازمت بدل لی ہے عورت تمہارے بھائی جان نے ملازمت نہیں بدلی بلکہ میں نے ہی شور بدل لیا ہے بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جاؤ بابا جی کہتے ہیں کہ اب تو ٹینشن کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کبھی ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ سب ٹھیک کیسے چل رہا ہے بیٹے نے باپ سے پوچھا ابو اگر میں اس بار انتحان میں پاس ہو گیا تو آپ مجھے نام میں کیا دیں گے تو باپ نے خوش ہو کر کہا ایک نئی اور خوبصورت موٹر سائیکل بیٹے نے پھر پوچھا اور اگر میں فیل ہو گیا تو باپ نے کوئی دیر سوچ کر جواب دیا تو پھر رکھا ساری عمر چلاو اور کماؤ چاچا اپنی بھتیجی سے گڑیا آپ نے ہماری سالگرہ پر کوئی توفہ نہیں دیا گڑیا چاچا جان میں آپ کی سالگرہ پر آپ کو توفہ دینے کے لیے یہ رنبال خریدنے لگی تھی لیکن مجھے آپ کی ناک کا سائزی معلوم نہیں تھا